اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قردے کے محتاج ہوتے تھے ہم تو عام طرح ہوتے رہتے ہیں قردات دینا چاہئے اور اس قردہ دینے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی خوشی کی بات کہی یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں سے ایک بندہ تھا رب سے ملاقات ہو جاتی ہے مر جاتا ہے اللہ تعالی کے سامنے جاتا ہے اللہ کہتا ہے تم نے کیا عمل کر رکھا ہے ماذا عملتا تم نے کیا عمل کر رکھا ہے آدمی کہتا ہے پردگارہ میں نے ایسا کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا ہے میں بڑا عمل تو نہیں کیا میں نے بس یہ بات یہ ہے کہ اللہ تُو مجھے کسیر تعدد مال دے رکھا تھا تُو نے مجھے بڑا مالدار بنا کر رکھا تھا میں یہ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو غریبوں کو قردے دیا کرتا تھا جو آسانی سے دے دیتا اسے قردہ لے لیتا تھا اور جو نہیں دے سکتا اس کو میں معاف کیا کرتا تھا دیکھا آپ نے اللہ سوال کر رہا ہے تُو نے میری خاطر کیا کیا بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں کوئی بڑا عمل تو نہیں کر سکا لیکن اتنا عمل تو میں نے ضرور کیا ہے تُو مجھے مالدار بنایا تھا جس کی وجہ سے میں قردے دیا کرتا تھا اور جو آسانی سے دے دیتا اس کو لے لیا کرتا تھا جو نہیں دے سکتا ہے اس کو میں چھوڑ دیا کرتا تھا تب اللہ کہے گا جب تُو نے میرے بندوں کے ساتھ جس نرمی کا مزارہ کر رکھا ہے جس معافی کا مزارہ کر رکھا ہے آج تُو زیادہ مستحق ہے میری معافی کا آج تُو زیادہ مستحق ہے میری طرف سے مغفرت کا چھوڑ میں تم کو معاف کر دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی